سلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے کبھی آپ کو زندگی میں یہ ہوا ہے یا آپ کے کسی رشتہ دار دوست میں ہوا ہے کہ آپ کی کمر میں درد اٹھاؤ اور نیچے والے اسے میں اور پھر وہ کسی ایک ٹانگ کی طرف بجلی کی لہر کی طرح دوڑا ہو اور خاص طور پر یہ اس وقت ہوتا ہو جب آپ کوئی جھک رہے ہیں جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں جب آپ نے کوئی کام کرنے کی کوشش کی یا کوئی لانگ ڈرائیو کی کافی دیر تک آپ بیٹھے رہے تو اس کے بعد آپ کو اس طرح کا جو آپ کو سامنا کرنا پڑا کہ آپ کی کمر کے نیچے کے حصے میں درد ہوتا ہے اور وہ یا تو کسی ایک ٹانگ میں جاتا ہے بجلی کی لہر کی طرح یا پھر آپ کا وہ جو ٹانگ ہے وہ سن ہو جاتی ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ کو دیکھنا چاہیے اس بیماری کو ہم کہتے ہیں لمبر ڈسک ہرنیشن پہلے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا لفظی مطلب کیا ہے لمبر حصہ ہمارا جو کمر کا نیچے کا حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں جیسے جو کمر کے اوپر کا حصہ ہے اس کو ہم تھوڑا ہی سے کہتے ہیں گردن کے حصے کو ہم سروائیکل کہتے ہیں تو یہ جو کمر کا پورشن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لمبر پورشن اس کے بعد آتا ہے ڈسک ہرنیشن ڈسک کیا ہوتی ہے ہمارے جو مہرے ہوتے ہیں جو ہمارا سپائنل کارڈ ہوتا ہے ہمارا جو حرام مغز ہوتا ہے اس کے اردگرد جو ہڈی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مہرے اب وہ جو مہرے ہوتے ہیں یہ ورٹیبراز ہوتے ہیں ان کی ایک ڈسک ہوتی ہے ایک ان کا کشن ہوتا ہے ایک ان کا تکیہ ٹائپ کا چیز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹر ورٹیبرل ڈسک کہ جو ورٹیبراز ہوتے ہیں جو مہرے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوتے ہیں ایسے کر کے تو ان کی ایک ڈسک ہوتی ہے اور جس کی شکل بھی ڈسک کی طرح ہوتی ہے جس طرح آپ دیکھتے رہتے ہیں ڈسک کو تو جب وہ ڈسک جو ہرنیٹ کر جائے ہرنیا کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اگر آپ کی فیملی میں کسی کو ہرنیا کا مسئلہ ہو تو کوئی چیز جب باہر کی طرف نکلی ہوتی ہے پروٹروڈووی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہرنیا یہ ڈسک جو لمبر ایریا ہے کمر کا وہاں پہ موجود تھی جب یہ باہر کی طرف نکلنا شروع ہو جائے اور ٹیکنیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ورٹیبرا ہے اس کا ایک اندر کا حصہ ہوتا ہے اور ایک باہر کا حصہ ہوتا ہے جو اندر کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیس پلپوسس اور جو باہر کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینیولیس فائیبروسس وہ جو باہر کا حصہ ہوتا ہے انولیس فائبروسس وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اندر کا حصہ ہوتا ہے نیوکلیس پلپوسس وہ باہر کی طرف ہرنیئٹ کر جاتا ہے جیسے ہی وہ باہر کی طرف آتا ہے تو حرام مغز کا وہ حصہ جو اس کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے جو آساب گزر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر ایک نرب ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شیٹک نرب وہ جو شیٹک نرب ہوتی ہے اس کو یہ خصوصی طور پر دباتا ہے اور اس کے دبنے سے پھر آپ کو درد ہوتا ہے جس کو ہم شیٹکہ کہتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ مجھے شیٹکہ کا درد ہے تو وہ جو شیٹک نرب ہوتی ہے وہ کیونکہ ٹانگوں میں جاتی ہے تو پھر ایک یا دو یعنی ایک طرف یا دونوں طرف ٹانگوں کے بجلی کی طرح درد کی لہر دوڑتی ہے اور کمر کے نیچے کے حصے میں درد ہوتا ہے خاص طور پر یہ بار بار جب آپ جھکتے ہیں اسے ہم جھکنے کو ہم کہتے ہیں فلیکشن کہ جب آپ کوئی چیز فرض کریں گری ہے آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو آپ کی جو کمر کا بینڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فلیکشن تو جب آپ بار بار جھکتے ہیں یا کوئی لمبی ڈرائیو کرتے ہیں تو یہ جو مہرے ہیں ان کے اوپر اثر پڑتا ہے ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو پھر یہ مسئلہ جنم لیتا ہے اور بعض لوگوں میں بعض لوگوں میں یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کی ٹوٹ پھوٹ جلدی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ جنم لیتا ہے اور یہاں پہ آپ کے ایک خصوصی توجہ کی جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تیس سے پچاس سال کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ مسئلہ جنم لیتا ہے یہ کوئی بڑوں کا مسئلہ نہیں ہے اس لئے آپ کے لئے بڑا ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے سمجھنا ہے تو لمبر ڈسک ہرنیشن کا اب آپ کو سمجھا چکی ہوگی کہ جب وہ مہرے جو کمر کے نچلے حصے میں موجود ہوتے ہیں جب وہ باہر کی طرف ان کی ہڈی نکلتی ہے اور وہ حرام مغز کے حصے کو دباتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں لمبر ڈسک ہرنیشن علامات کیا ہوتی ہیں عمومی علامات جیسے میں بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ جو لمبی ڈرائیو کریں کافی دیر تک بیٹھے رہیں یا بار بار وہ جھکتے ہوئے ان کو شدید درد ہوتا ہے کمر کے نچلے حصے میں اور وہ درد ٹانگ میں جاتا ہے بجلی کی لہر کی طرح اور کمر کا وہ حصہ عام طور پر تھوڑا سن بھی ہوتا ہے اور ٹانگوں میں بھی سن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لیکن اگر خدا نہ خاص تھا کسی کو جو بڑے پشاب کی جگہ ہوتی ہے پیریینل ایریا جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ سن ہونا شروع ہو جائے یا چھوٹے اور بڑے پشاب کا جو کنٹرول ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جائے اور اس یہ درد ہو تو یہ خطرناک چیز ہوتی ہے اس کو ہم کارڈا ایکوینہ سنڈروم کہتے ہیں یہ امرجنسی ہے آپ کو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے ورنہ عمومی طور پر ٹانگوں میں سن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے آپ کا جو پاؤں ہوتا ہے جب آپ اس کو نیچے کی طرف لے کے جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پلانٹر فلیکشن تو آپ کو سن زیادہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ جو نیچے کا مہورہ ہوتا ہے جس کو ہم L5 کہتے ہیں بسیکلی جو لمبر ہوتے ہیں یہ پانچ مہورے ہوتے ہیں L1, L2, L3, L4 اور L5 تو نیچے پھر سکرہ میں جس کو ہم اپنی دم کہتے ہیں جو لگی ہوتی ہے تو L5 اور S1 جو ہے اس کا مسئلہ ہوگا تو آپ کا جو پاؤں ہے آپ کا جو فٹ ہے تو اب آپ اس کو نیچے کی طرف لے کے جائیں گے جس کو ہم پلانٹر فلیکشن کہتے ہیں تو آپ کو پھر وہاں پہ زیادہ کمزوری اور سون ہونا معلوم ہوگا لیکن اگر آپ اپنے پاؤں کا جو بڑا انگوٹھا ہوتا ہے بگٹو ہوتا ہے اس کو آپ اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف لے کے جائیں گے خصوصی طور پر اوپر کی طرف جس کو ہم دورسی فلیکشن کہتے ہیں تو وہ زیادہ سون ہوگا تو یہ L4, L5 جو مہورے ہوتے ہیں تو وہاں سے جو آساب نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ دب رہے ہوتے ہیں تو یہ علامات ہوتی ہیں آپ اپنے ڈاکٹر کو جا کے علامات بتاتے ہیں تو وہ عام طور پر آپ کے X-ray کرواتے ہیں یہ کمر کا X-ray ہوتا ہے یعنی X-ray جو لمبر سپائن ہم کہہ سکتے ہیں اس کو تو اسی طرح سے گردن کا آپ کو پتا ہے کہ X-ray cervical spine کہتے ہیں تو نیچے والے اسے کا جب ہم کروائیں گے X-ray آج کل digital X-ray ہیں بڑی زبردست ان کی finding ہوتی ہیں تو X-ray لمبر سپائن آپ کروائیں گے دونوں view کرواتے ہیں AP اور lateral یعنی سامنے کا بھی اور side کا بھی تو اس سے دو تین چیزوں کے بارے میں معلوم کرنا مقصد ہوتا ہے کہ جب یہ یہ تو نہیں ہے کہ دونوں جو vertebrae یا مورے ان کے درمیان کی جگہ کا movie ہوئی ہے یہ تو نہیں ہے کہ کوئی آپ کا band آیا ہوا ہے band کیا ہوتا ہے کہ بعض وقت آپ کا یہ جو لمبر مورے ہوتے ہیں یہ اندر کی طرف دھنسے ہوتے ہیں تو اس کو ہم بسیکلی kyphosis کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے scoliosis scoliosis کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے جو جو اوپر کی یہ حصے ہیں یعنی جو آپ کی کمر ہے کہ وہاں پہ باہر کی طرف band ہوا ہوتا ہے اور lordosis ہوتا ہے کہ جب آپ کی جو ریڈ کی ہڈیاں ہیں وہ وہ ان کو lateral side پہ یعنی side والی side پہ موڑی ہوتی ہیں یہ technical terms ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہو لیکن x-ray کروایا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے اور یا پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کی جو مہرا ہے وہ باہر کی طرف herniate تو نہیں ہوا ہوا ہے باہر کی طرف نکلا تو نہیں ہوا ہے کہ پھر وہاں سے ہمیں شک پڑ جاتا ہے کہ آپ کی جو آساب ہیں آپ کی جو peripheral nerves ہیں آپ کی جو spinal cord ہے تو وہ اس کو دبا رہی ہے ڈی تو x-ray کرواتے ہیں لیکن اگر مسئلہ زیادہ ہو جائے اگر بہت زیادہ شدت کا درد ہو رہا ہو اور اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدا نہ خواستہ cauda equina syndrome کا شک ہو کیسے شک ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ ان حلامات کے علاوہ اگر چھوٹے اور بڑے پشاب کا جو کنٹرول ہے آپ لوس کر بیٹھیں اور بڑے پشاب والی جو جگہ ہوتی ہے جو سٹول پاس کرنے والا پیریینل ایریا ہے وہ اگر سون ہونا شروع ہو جائے تو پھر ڈاکٹر کو ہوتا ہے کہ پھر آپ کا ایم آر آئی کروائی جاتا ہے مگنیٹک ریزوننس ایمیجنگ کروائی جاتی ہے اور ایم آر آئی پہ بہت حد تک کلیر ہو جاتا ہے کہ کیا آپ کو یہ بڑی ڈیٹیل میں آپ کے ڈاکٹر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعی آپ کو ایسا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے اس کے بعد باری آتی ہے علاج کی ایک دفعہ آپ کی تشخیص ہو گئی کہ آپ کو لمبر ڈسک ہرنیشن ہے آپ کو شیٹکہ ہے آپ کو شیٹک نر دب رہی ہے تو اس کے بعد علاج کی باری آتی ہے اگر تو مسئلہ کام ہو تو سادہ سے جو دردوں کی دوائیاں دی جاتی ہیں جیسے انلجیزکز ہوتا ہے پیراسٹ امول آپ کو پتا بڑا مشہور دوائی ہے وہ دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگلی باری آتی ہے نون سٹیڈوائیڈل انٹی انفلامیٹری ڈرگز کی انسیڈز کہتے ہیں صرف ایک جنرک بتا دیتا ہوں بے شمار جنرک ہیں برینڈز تو پاکستان میں ویسی بہت سارے ہیں اسے ڈائیکلوفنیک سوڈیم یا ڈائیکلوفنیک پوٹیشیم بڑی مشہور ہے یہ آپ کو دردوں کی دوائی دی جا سکتی ہے اور اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے انسیڈ ڈینا ہے تو پلیز آپ میدے کے کیپسول جو ہوتے ہیں جو اومیپرازول وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ لیں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو اٹھالیس گھنٹے کے لیے عام طور پر ہم ریسٹ ایڈوائیز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ چلنا پھرنا زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ریسٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن جو بہت ہی اہم بات ہے ان لوگوں کے لیے لمبر ڈسک ہرنیشن کے مریضوں کے لیے کہ وہ فیزیو تھرپسٹ سے ضرور رابطہ کریں فیزیو تھرپی بہت ضروری ہوتی ہے عام شخص نہیں یہ کر سکتا عام ڈاکٹر یہ نہیں کر سکتا کیونکہ سپیشل ایکسرسائزز ہوتی ہیں آپ کی صورتحال کو دیکھ کے وہ جائزہ لیتے ہیں کہ آپ کو درد کس طرف ہوتا ہے کونسی حرکت کرنے سے ہوتا ہے اور کونسی طرف حرکت کرنے سے آپ کو درد میں کمی آتی ہے پھر سپیشل ایکسرسائزز ہوتی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں میکینزی فیزیکل ایکسرسائزز یہ آپ یوٹیوب پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ سپیشل قسم کی ایکسرسائزز کروائیں گے تو چانسز یہی ہیں کہ دردوں کی دوائیاں اور فیزیکل تھیرپی سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اگر حل نہ ہو رہا تو پھر کچھ مخصوص قسم کی بھی دردوں کی دوائیاں دی جاتی ہیں جس کو ہم یا آپ سنتے رہتے ہیں کہ پری گیبلن ہے یا گیبا پینٹین ہے یہ دوائیوں کا گروپ ہوتا ہے جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو ایک ڈیپریشن کی دوائی دی جاتی ہے جس کا مقصد ڈیپریشن نہیں ہوتا جس کا مقصد یہ درد ہی ٹھیک کرنا ہوتا ہے جن کو ہم ٹرائی سائیکلک انٹی ڈیپریسنٹ میڈیکیشنز کہتے ہیں تو وہ دی جاتی ہیں اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو پھر سٹری رائٹ دیے جاتے ہیں یہ آپ کا ڈاکٹر ہی اس چیز کا فیصلہ کرے گا یہ صرف ایک انفرمیشن ہے آپ کے لئے تو آپ کا ڈاکٹر ہو سکتا ہے آپ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو گولیوں کی شکل میں سٹیرویڈز دے دیں یا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے جو مہرے ہیں وہاں پہ لگانے کے لئے آپ کو جو انجیکشن ہوتا ہے سٹیرویڈ کا وہ بھی تجویز کر سکتے ہیں تو اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ کچھ دوائیاں ہیں جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو تجویز کرے گا سرجری کے بغیر آپ کا مسئلہ حال کرنے کے لئے لیکن اگر ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ کوئی اور حال نہیں ہے اور ایک آخری حربے کے طور پر پھر آپ کی سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے آج کل تو بہت چھوٹی سرجریز کی جاتی ہیں جس کو مایکرو انویزیو سرجریز ہم کہتے ہیں یہ مایکرو ڈائسیکٹمی کے نام سے اس کو ہم کہتے ہیں تو بہت زیادہ اس کو کوئی آپ کو چیرہ نہیں دینا پڑتا یہاں تک کہ بعض کار تو آپ کو جو لوکل انیستیزیا ہے کہ اسی ایریا کو سن کر کے آپ کا جو سپیشلس ڈاکٹر ہوتا ہے اس چیز کا جو نیورو سرجن ہوتا ہے جو آرثوپیڈک سرجن ہوتا ہے تو وہ کیا کریں گے کہ وہ آپ کو مایکرو ڈائسیکٹمی ایک پروسیجر ہوتا ہے چھوٹا سا وہ کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے آج کل تو انڈوسکوپک بھی ہے کہ کیمرے کی مدد سے بھی اس چیز کو کیا جاتا ہے لیکن آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو وہ علامات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ اپنے قریب ترین جو اچھا ڈاکٹر ہے آپ کا بنیادی ان سے رابطہ کریں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ایکس رے کروائیں اور ضرورت ہوئی تو آپ کو ریفر کر دیں گے ان لوگوں کی طرف جو اس چیز کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں جن کو یا تو ہم آرٹوپیڈک سرجن کہتے ہیں یا وہ نیورو سرجن ہوتے ہیں وہ دونوں ہی قسم کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں نیورونز بھی انوالو ہیں اس میں نرس بھی انوالو ہیں اس میں جو حرام مغز سپائنل کورٹ بھی انوالو ہے تو یہ نیورو سرجن کا بھی فیلڈ بن جاتا ہے لیکن صحت ہی اس میں وٹیبرا یا مہرے انوالو ہیں تو یہ آرٹوپیڈک سرجن کا بھی فیلڈ بن جاتا ہے تو وہ ہو سکتا پھر آپ کا ایم آر آئی کروائے اور ایم آر آئی کے بعد وہ آپ کو کچھ دوائیاں تجویز کریں اور آپ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کارڈا ایکوینہ سنڈروم ہے تو یہ ایمرجنسی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر آپ کو آپریشن بھی تجویز کریں تاکہ آپ کو مزید جو مسئلہ ہو سکتا ہے اسے بچایا جا سکے دوستو یہ تھی ایک ویڈیو آپ کے لیے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا جو نشان اس کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے اس ویڈیو کو اور باقی تمام ویڈیو کو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے لیکن شیئر صرف اسی ویڈیو کو کرنا ہے دوستوں رشتہ داروں میں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کو فائدہ دے سکتی اور شیئر کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے نہیں تاکہ اس چینل کو ضرور فائدہ ہو شیئر کرنا ہے جو شیئر کا بٹن اس کے اوپر ہوتا ہے تو اس سے لنک کو کاپی کر کے آپ دوستوں سے شیئر کر سکتے ہیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خارک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائی سے محفوظ رکھیں